بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہم بالا ہے بہت ہی پسند آئے گی جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں انہیں کے لئے یہ بہت ہی ویڈیو جو ہے مفید ہوگی فائدہ مند ہوگی تو میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ ہم نے جو پہلے فارمی کی ویڈیوز بنائی ہیں ان پہ جو اینا کافی آپ کے اچھے اچھے کمنٹ ہمیں ملے ہیں اور اسی وجہ سے آپ کے رسپانس کی وجہ سے ہم جو ہے آج کی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فارمی کا جو کام ہے پاکستان میں اس کی جو ملک اور ملک کی جو پراداکٹ ہیں ان کی اشد ضرورت ہے تو ہمیں پاکستان کو اس ٹائم جو ہے سلانہ ہم تیر سو ارب رپے کی جو ملک اور ملک پراداکٹ انپورٹ کر رہے ہیں یعنی کہ باہر اسے میں گواہ رہے ہیں تو یہ جو ضرورت ہے ہماری یہ بہت زیادہ ہے تو اس سے یہ ہے کہ ہمیں اتنی ضرورت ہے فارمی کی کہ جس دن ہم نے یہ ضرورت پوری کر لی کہ ہمیں باہر سے جو ہے انپورٹ ہماری بند ہوگی تو ہماری معاشی ترقی میں ایک اہم انقلاب آ جائے گا یعنی کہ ہمارا ملک میں ایک ہی بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ ہم فارمی کریں فارم کی جو ہے وہ مختلف اقسام ہے اس کے لیے جو ہے وہ کہنے کے ایک مینویل ہوتا ہے دوسری جو اس کی ہے وہ سیمی کنٹرول ہے اور ایک جو ہے وہ کنٹرول جو ہے نا وہ شیٹ ہوتا ہے مینویل میں آپ کو اپنے فارم کو رن کرنے کے لیے ٹوڈلی جو ہے وہ سارے کے سارے آپ کو بندے ہائر کرنا پڑیں گے اور اس میں یہ ہوگا کہ اس میں ہوا کے لیے اس کے لیے سفائی کے لیے یہ سارا کام پغیر مشینری کی ہوگا یعنی کہ یہ سارا آپ ملازمتوں سے کروائیں گے اور اس کے لیے جو سیمی کنٹرول ہے اس میں جو ہے کچھ کام بندوں سے کیا جاتا ہے اور کچھ کام جو ہے مشینری سے کیا جاتا ہے اور جو ٹوٹلی جو 100% جو کنٹرول شیٹ ہے اس میں یہی سمجھے کہ تقریبا سارا کام ناظرین آپ کے جو کام کی سپیکچر ہے یعنی کہ جو اس کی ساقت ہے وہ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ سردیوں میں بھی وہ فائدہ مند ہو اور گرمیوں میں بھی یعنی کہ سردیوں میں ایسا ہو کہ زیادہ سے زیادہ دھوپ ہو اور گرمیوں میں یہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ جو آپ کا فام ہے وہ ہوادار ہو اور سایہ دار ہو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے جو اس کی جو فام کی جو چھت بنائی ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے عام مکانات کی نسبت اور اس میں جو ہے پرات کا جو انتظام ہے وہ بہت ہی ایزی ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کافی ایدھر 12 فٹ جو اینا وہ جگہ چھوڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ جو اینا پھر وہ انہوں نے جو ہے خراک ڈالنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے اور میں آپ کو ویزٹ کرواتا ہوں اور جہاں پہ انہوں نے کھڑےوں کے رہنا ہے چارہ کھانا ہے اس کی جو ستہ ہے وہ ڈھلوان ہونی چاہیے اور پانی کا گرمیوں میں انہوں نے انتظام کیا ہے شاور کا تاکہ اس کا جو تیمپریچر ہے وہ کم ہو اور یعنی کہ خراک اور پانی کا اس طرح سے انتظام ہونا چاہیے کہ یہ چویس گھنٹے جب چاہیں یہ کھا سکیں اگر انہیں چارہ کھانا ہے تو وہ کھا سکیں اگر انہیں پانی پینا ہے تو وہ پی سکیں انہیں چویس گھنٹے ان کے کنٹرول میں ہو اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں میں یہاں پہ آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ انہوں نے اس کی جو پارٹیشن ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے کی ہوئی ہے اور یہ انہوں نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے اس میں یہ چارہ بغیرہ کھا کر وہ جو ہے نا ادھر آ جاتی ہیں تو اور سردیوں میں زیادہ وقت ان کا ادھر ہی گزرتا ہے یہ جو پارٹیشن ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور رات کو کسی میں یعنی کہ یہ جتنا آپ ان کو رامدہ محول محیہ کریں گے وہ اتنا ہی بہتر ہے وہ اتنا ہی آپ کے فارم کے لیے بہتر ہے جتنا بھی آپ ان کو رامدہ محول محیہ کر سکتے ہیں یہ اتنا ہی ان کے لیے بہتر ہے ان کی پروڈکشن کے لیے بہتر ہے ان کی صحت کے لیے بہتر ہے اور اس کے ساتھ وہاں پہ انہوں نے اس طرح سے پارٹیشن کی ہوئی ہے کہ جو ان کے جو بچے ہیں جو نرسری ہے وہ ان کی علیدہ سے ہے اور ساتھ ہی آپ وہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ انہوں نے سٹور بنایا ہوا ہے بھو سائی بغیرہ کے لیے جو ان کا جو گھائی بغیرہ کا جو گھوبر ہے جو ایکسٹر ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہوں نے اس کا جو نا گیس کا جو مسنوی پلانٹ ہے بھول لگایا ہوا ہے اس کا انہیں یہ فیدا ہے کہ یہاں پہ بھی انہوں نے یہ گیس استعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ گھر بھی اس شاید ان کا ساتھی ہے وہاں پہ بھی انہیں اپنے گھر کی گیس ہے اور آپ تو جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے نا ہر جگہ پہ اوے لیبل نہیں ہے گیس تو یہ گیس کی کلیت کی کو ختم کرنے کے لیے بھی بہت ہی بہتر ہے اس کا جو گوبر ہوگا رہا ہے تو جناب اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب ان کو رکھنا ہے تو آپ اگر یہ چاہیں کہ ہم صرف جو بھینس ہے ان کا فارم بنا لیں تو یہ آپ کے لیے بیٹر نہیں ہوگا اس کی یہ بجا ہے کہ ان کی جو پوست ہے دور کی وہ گائے کی نسبت بہت ہی کام ہوتی ہے اور تو آپ کو میں یہ تجویز دوں گا کہ جب یہ آپ فارم بناتے ہیں ایسا کریں کہ آپ 50% جو ہے وہ بھینس رکھ رہیں اور 50% گائے رکھ رہیں اور اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ سبھی گائے رکھنا چاہتے ہیں اور ان کے ان کے لیے یہ مشکل ہوگی کہ ان کا جو دودھ ہے وہ سیل نہیں ہوگا آپ کا بہن اس پر بھینس کے دور کی کیونکہ ہمارے یہ مارا ربائیت ہی ہمیں شروع سے سٹارٹ سے ہمارے یہ پاکستان میں اباؤ جدال سے ہی ہم جو ہے وہ اس کا بھینس کا دور پیتے آئے ہیں اور مکھان اس میں زیادہ ہوتا ہے جیسی گھیہ وہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی ہمیں جو ہے وہ اچھا لگتا ہے مگر بار کی جو کنٹری ہیں وہاں پہ یہ بھینس اگرہ کا جتنا وہ ٹرینڈ نہیں ہے جتنا چھے مارے ہیں پاکستان میں ہے تو اگر آپ گائے کا دودھ بیچنا چاہتے ہیں تو میں بتایا ہے کہ تو آپ کا بزار میں سیل نہیں ہوگا اگر ہوگا بھی تو یہ سمجھیں کہ اگر سو مان اگر آپ کا بھینس کا دودھ ہے تو مشکل ہی سے آپ گائے کا تین جو ماند دودھ ہے وہ بیچ سکیں ٹھیک اگر یہ کہیں کہ یہ گائے کا جو ہے نا وہ دودھ ہے تو وہ بہت مشکل سے لوگ اس کی طرف آئیں گے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ فارمی کے لئے آسے اور یہ فائدہ ہی ماند ہوتا ہے کہ آپ دونوں کے دودھ کو مکس کر لیں اور 50% دونوں کو اور جو ہے نا تو پھر یہ ترین جو ہے نا دودھ کا جو کو مرکب ہے وہ بان جاتا ہے تو فائدہ ماند آپ کے لئے یہ ہی ہے کہ آپ نے دونوں جو ہے نا گائے اور بہنس دونوں کو کر رکھنا ہے 50% کر لیں جس طرح سے وہ آپ کے depend کرتا ہے یہ ہی آپ کے لئے بہتر ہے فارمی کے لئے یہ ہی بہتر ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ اس فارم سے کتنا کما سکتے ہیں تو یہ آپ کی انویسٹ پر depend کرتا ہے اور جس علاقے میں دودھ کی کتنی جو ہے نا اگر دودھ کے لئے آپ نے رکھی ہوئے ہیں جانور تو اس علاقے میں دودھ کی جو ہے نا وہ کتنی قلت ہے اس وقت کا ریٹ کیا ہے یہ آپ depend کرتا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کی پرافٹ کی تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو اس کی پرافٹ ہے وہ علاقے کے لحاظ سے جانوروں کے لحاظ ان کی نسل کے لحاظ سے وہ مختلف ہے اگر آپ کے پاس اچھی نسل کے جو جانور ہیں تو وہ آپ کو زیادہ پرافٹ دیں گے تو کوئی بھی ہے جانور ہے یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک ایک بیڑ لاکی ہیں ایک لاکی جو ہے نا وہ بھینس یا گائے لیتے ہیں تو وہ ایک سال میں جب وہ دوب دیتی ہے تو وہ اپنی ساری قیمت جو ہے نا وہ پے کار دیتی ہے اور آپ کی جو پرافٹ ہے وہ اس کا جو بچڑا ہے یا اس کا جو بچہ ہے پیچھے وہ ہے اور وہ خود جانور وہ پرافٹ میں آئے گا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مختلف طرح کے لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں کہ یہ اتنی پرافٹ ہو جاتی ہے یہ اتنی ہو جاتی ہے میں آپ کو مین آئیڈیا دے سکتا ہوں یعنی کہ سال میں آپ یہ کہہ لیں اگر میں نے یہ کہا ہے کہ ایک لاکھ یا ایک لاکھ بیس ہزار کی جو ہے نا وہ جانور ہے تو سال میں وہ ایک لاکھ یا ایک لاکھ بیس ہزار تک وہ آپ اس میں دوس کا دوسر جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں اور وہ آپ کی جو پرافٹ مین ہے وہ خود جانور ہے تو دوستو انشاءاللہ ہم جلد ہی آپ کی ڈیمانڈ پہ ہمیں کمنٹ کیا کریں ہم جلد ہی آپ کے لئے اچھی ویڈیو لے کے آئیں گے اس میں اور بہت زیادہ باتیں تھی جو ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کی تو اگر آپ کسی بھائی کو کسی طرح کی بھی انفرمیشن چاہیے وہ ضرور کمنٹ کریں اور جو چیزیں ہم نے میس کی ہیں انشاءاللہ وہ ہم کوشی کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں ہم لے کے آئیں گے آپ کے سامنے اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور بیل کا جو آئیکن ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی نئی ویڈیو آپ کو میسیج کی صورت میں مصول ہوں اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیے گا اور اپنے دوستوں میں ہماری جوڑی کو ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ کی امان اللہ